دوستو کولوسوس وان قسم ریٹی ایٹ کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ قسم ریٹی ایٹ کا پہلا ٹریلر اور قسم ریٹی ایٹ کا بائے گا آکچہ کا قدار ختم کرنے کی کیا وجہ تھی اور محمد بزدیک نے اس کے متعلق کیا کہا مزید آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کورنیلیا اور بارکن کیسے پکڑے جائیں گے آریوس اصل میں کون ہے گندوز بے کو محائل کوسس کیسے آزاد کریں گے یہ دلچسپ رہے ہیں معلومت جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بات کریں کورنیلیا کی تو اس نے پہلے ماری کو زہر دیا پھر شیخ عدبالی کو اور دونوں جگہ پر کورنیلیا موقع پر موجود تھی عثمان بے جیسے کورنیلیا کو دیکھ رہے تھے ان کو کورنیلیا پر شک ہو چکا اور اب شیخ عدبالی کو زہر دینے کے بعد کورنیلیا کنفرم پکڑی جائے گی اور اس طرح کوسس بھی گندوز بے کو آزاد کر دے گا کورنیلیا جب پکڑی گئی تو اس کے ذریعے بارکن اور آریوس کی گرداری بھی کھل کر سامنے آ جائے گی بات کریں آریوس کی تو یہ نہ تو پوپ کا جاسوس ہے اور نہ ہی ترک اور نکولا سے ملاقات کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ بھی نکولا کی طرح شہنشاہ کے خلاف ہے یہ وہی شخص ہے جو خفیہ طور پر آلمشاہ سے ملاقات کرتا ہے اور آلمشاہ سے کہتا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر ہم پوپ سے اتحاد بھی کریں گے اور اس شخص کے بارے میں ہی کو نور علپ نے اسوان بے کو بتایا تھا آریوس کی گرداری سامنے آنے کے بعد اس کو ختم کرنے کے لیے اسوان بے شہنشاہ سے اتحاد بھی کر سکتے ہیں بات کریں آکچہ کے گردار کے بارے میں تو اس حوالے سے بزدائک ٹیم نے کہا ہے کہ ہم قابل قدر اداکار باتوحان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو آکچہ چوبان کے گردار کے ساتھ ہمارے پروجیکٹ کا حصہ بنے آپ کو بتاتے چلیں اس گردار کو صرف ایک ہی اپیسوڈ کے لیے شامل کیا گیا تھا لیکن شائقین نے اس گردار کو بہت پسند کیا تو اس گردار کو آگے بھی چند اقصاد کے لیے شامل کر لیا گیا اس لیے ابھی اصلی تاریخی ہیرو آکچہ کوجہ کی انٹری ہونا باقی ہے آکچہ کوجہ کا وہ ہتھیار جو جنگ میں استعمال ہوتا تھا وہ کچھ ایک ساتھ پہلے دکھایا گیا تھا امید ہے آکچہ کوجہ کی انٹری تب ہوگی جب سلطنت کی قیام کا اعلان کیا جائے گا اور آکچہ کی انٹری ایک جنگ جو کے طور پر ہوگی جو اصل میں جنگ لڑنے کا ماہر بھی تھا بات کریں کس نمبر ایٹی ایٹ کے ٹریلر اور اپیسوڈ کی تو کولو سشمان ٹیم کے مطابق کس نمبر ایٹی ایٹ اگلے بودھ کو اپنے وقت پر دکھائی جائے گی اور پہلا ٹریلر جمعہ یا ہفتے کو ریلیز کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سرد موسم کے دوران فلم بندی میں دشواری کی وجہ سے ڈرامے کی شیوٹنگ محتل کر دی گئی تھی اور کل سے ٹیم نے دوبارہ سے شیوٹنگ شروع کر دی ہے کومنٹ کر کے آپ بھی بتائیے گا کہ میری طرح آپ میں سے کون کون کس نمبر ایٹی ایٹ کے ٹریلر کا انتظار کر رہا ہے